ایک بات اچھی طرح ستائے کر لینا کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ادھار ہوتی ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو نگد ہوتی ہیں بلکل نگد ان میں ادھار نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں نا ہم جی ادھار کا کاروبار نہیں کرتے ہمارا سارا کاروبار کیش کا ہے ہم بلکل ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے ہمارا یہ سلسلہ ہے ہم بلکل جو ہے نا کسی قسم کا کریڈٹ پہ نہیں چلتے میں آپ سے ارز کروں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی جرم کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں دیتا اتنی جلدی بہت ساری سزائیں رب نے روک دی ہیں قیامت کو دی جائیں گی اللہ تعالیٰ سب سزاؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے لیکن فرمایا والدین کی نافرمانی ایسا جرم ہے جس کی دنیا میں بھی سزا ملتی دنیا میں یہ تیہ ہے حضور علیہ السلام نے کبھی کسی شخص کے لیے دعائے ضرر نہیں کی حضور نے تو کبھی یہ بھی نہیں کہا جو پتھر مار رہے تھے کہ یہ تباہ ہو جائیں برباد ہو جائیں ان کی ناخاہ کا لود ہو جائے لیکن سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جو مشہور عدیث ہے محبوب نے آمین کہا اور پھر حضرت جبریل نے جب تین لوگ بتائے تو ان میں ایک بندہ وہ تھا حضرت جبریل امین ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کو بڑاپے میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں میں نے بھی کہا آمین ہو جائے اسے ہو ہی جانا چاہیے یہ شخص اس طرح کا ہے کہ اسے خاک آلود ہو ہی جانا چاہیے کبھی بھی زندگی میں اپنے والدین کیا ہمیں دعا شکھائی قرآن پاک نے کہا وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا کَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِیرَا آپ کہیے آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرماؤ جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا ان دونوں پر رحم فرماؤ اپنے والدین کے لیے اپنے تھوڑے سے دل کو بڑا کریں